السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ عزار پاپ منوارا آپ کا بھائی حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم مرانے جا رہے ہیں آلو کے پکوڑے کچھ نئے انداز ہیں آلو کے پکوڑے بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے آلو لازمی ہے بھائی پھر چاہیے ہمیں بیسن جو ہم نے یہ نکال رکھا ہے یہ گیرڈ کپ بیسن ہے اور اس کے لئے جو مسالہ ہم نے بنا رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں ہمارا بس نمک ہے لال میرچ ہے تھوڑا سا جیرہ پاورڈر ہے تھوڑا سا دھنیا پاورڈر ہے ان سب کو مکس کر کے ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچھ پس طریقے سے یہ ڈال دیئے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ جو بھی اس کے دانے دار ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی تاہتے ختم ہو جائے اور اس کے اندر ہم تھوڑی ڈالیں گے ہری چٹنی اس طریقے سے ان سب کو کر لیں گے مکس یہ تھوڑا سا ہے ہمارا پاس مکس مسالہ کیونکہ بارویٹو میں استعمال ہوتا ہے ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس میں آئے گے پانی کی باری پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اچھا جس میں سب سے اچھی چیزیں ہیں کہ بیٹر بنانے کے بعد اگر آپ کو لگے اس میں کسی چیز کی کمی نمک میرچ یا مسالے کی تو آپ اپر سے ایزی لی ایل کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسالہ نہیں ہے لیکن سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹر کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور ہاتھ سے مکس کریں تو زیادہ بہتر ہے پاکستان کی ہسٹری میں جو ہے ایک چیز ہے کیارلو کے پکوڑے یا پکوڑے اکثر یا تو رمضان میں بنایا جاتے ہیں یا پھر بارش وغیرہ ہوتے ہیں اور بارش کی تو سوغات ہے پھر لیکن آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں یہ پکوڑت ہے بہت ایزی میرے جیسوں کے لیے یہ کافی مشکل بھی ہے آنیں توڑا چھول لیں دے ایسے یہ ترنے پیپاب یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے سے لہی زانی چاہیی ہے آپ کے بیٹر میں بیٹر سوڑا ہونا چاہیی ہے جو آلو کیوں پر لگے تو صحیح کم سکے یہ کرنے کے بعد بیٹر کو رکھ دیں گے اور ہم چھولے پر چڑھیں گے تیل تیل گرم کرتے ہیں اس کے لیے ہم لیں گے آدھا گلو تیلے کڑھائی میں ابھی لیتے ہیں خواتین و حضرات خواتین و حضرات آئل ہمارا گرم ہو جاتا ہے آلو جب آپ لیں گے آلو کو اس طریقے سے باری سلائس کر لیں سلائس کریں گے اور اس کو تین بار پانی میں دویں گے ایک بار ڈالیں گے پانی میں اس کا ستاک جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے آلو جو ہے پھر آئل زیادہ نہیں پیتا اس کا خواہد ہے ایک بار آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے اچھا طریقے سے دھوکے پانی آپ نکال لیں گے دوسرا پانی لیں گے اس میں آپ ڈالیں گے اسی طریقے سے تین بار یہ کریں گے اور تیسے پانی میں اس کو رہنے دیں گے یہ دیکھئے یہ بیٹر لائن آکے یہ اس طریقے سے بیٹر زیادہ پتلا بھی نہ ہو زیادہ گھڑا بھی نہ ہو زیادہ گھڑا ہوگا تو وہ اچھی پر خکلت زیادہ آجے گی اور زیادہ پتلا ہوگا تو وہ آلو جو پہ ٹھہرے گا نہیں پھلکے پہ یہ اوائل جو ہے آپ کا اگر آپ ثورٹی پہ نہیں جائیں ژی اور ہر بھڑک پہ موسیقی 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 موسیقی